یہ شخصوی جیسوال ڈیٹھ خزار سے کروڑوں تک کا سفر ایک ٹینٹ سے ایک محل تک کا سفر پانی پوری سے انڈیا کی ٹیم تک کا سفر کیسے ہوا یہ ممکن جیسوال کی دکھ وری یہ کہانی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں لیکن ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں جیسوال جب اپنے مادہ پتا کے ساتھ رہتے تھے تب انہیں اپنی ضروریات پورا کرنے میں بڑی مشکل تھی کیونکہ ان کے پتا انتہائی غریب تھے پتا کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جیسوال نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کرکڑ کی پریکٹس کے لیے اپنے چچا کے گھر میں رہیں گے اور انہوں نے سفر کیا سیدھا اپنے چچا کے گھر اور چچا کے گھر میں کچھ دن رہنے کے بعد جیسوال نے محسوس کیا کہ وہ اپنے چچا کے اوپر بھی بوجھ ہے تو اس نے وہاں سے اپنی اجرت کی اور وہ ایک ٹینٹ میں اپنا بسیرہ ڈالا انہوں نے اور ٹینٹ میں رہتے ہوئے جیسوال نے بتایا اسے مشکلات تھیں وہاں پہ بارش کا پانی بھی اندر آتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ واشروم کی سہولت بھی نہیں تھی اور اسے شدید مشکلات تھیں پتا کی طرف سے انہیں ملتا تھا ماہینے کا ڈیڑھ ہزار روپیہ لیکن جیسوال کو دیکھیں کر دیا انکار اور کس طرح سے جیسوال نے اپنے اخراجات کو افورڈ کیا جی ہاں اگلی کہانی اس سے بھی یہیں زیادہ دتناک جیسوال دن کو کرکٹ کی پریکٹس کرتے اور رات کو انہوں نے تیہ کیا ایک پانی پوری ولے کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ کام کر کے کچھ پیسے کمائیں گے اور پانی پوری ولے کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا لیکن ایک دن ہوا عجیب واقعہ وہ جو دوست پریکٹس کرتے تھے جیسوال کے ساتھ میدان میں وہی اسی ریڈی کی پاس آنے لگے جیسوال کو جو ہی یہ پتا چلا کہ اس کے دوست آ رہے ہیں اسے لگا برا اور وہ وہاں سے نکلا بھاگ اور جیسوال نے کہا دوستوں کے دیکھ کے اسے شرمند گی ہوئی اور وہاں سے وہ بھاگ نکلا لیکن اس نے میند جاری رکھی اس کے جذبوں نے اس کی میند نے اسے یہاں تک پہنچا دیا موسیقی